تیرے حاضر میں ان کو لگ گئے ایک کمپنی تھی اس کے مالک نے ایز این انڈویجول اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ فرانی پی ایس ایل کی ٹیم ہے یہ مجھے اس کے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا جائے وہ ہو گیا اس کے بعد جا کے ایک اور کمپنی اس کے ذریعے اس نے اپنے کاؤزہ جمع کرائے کسی نے ایک لمحے کے لیے نہیں پوچھا کہ ایک بات سنے آپ انڈویجول کے طور پر کانٹریکٹ لے رہے ہیں باقی فارمالٹیز جو ہیں نا آپ اپنی کمپنی چاہے آپ اس کے مالک ہیں اس کے ذریعے کر رہے ہیں آپ یہ کہیں بھی کوئی بھی ایسے کلوز یا نہیں تھا شک نہیں تھی جس میں گنجائش ہو ٹھیک ہے آپ نے کٹیگوریکلی چیزیں بتائی ہوئی تھی کہ ایسے ایسے کرنا لیکن ایسے ایسے نہیں ہوا جو جیسے آیا میں مجھے لگتا کہ ایسے ہوا ہوگا کہ فون تیرا آ گیا اب آپ بھی کافی انفلینشل ہیں آپ نے ایک دفعہ پرائیویٹلی مجھے بتایا تھا کہ خان صاحب میں بھی بہت انفلینشل ہوں ستار صاحب باقی سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے چلیں میں نہیں بتا تھا چلیں کوئی بھی ہو کوئی بھی پاکستان میں فیننشلی سٹرونگ اور پاورفل بندہ ہو نا انفلینشل ہو اس کا فون بھی کئی دفعہ کافی ہوتا ہے چلی یار رہنے دے کوئی بات نہیں ہوتا ہے یار پاکستان ہے تو پاکستان میں کیا ہوگا ہے چلی یہ بعد میں تمہیں جمع کرا دیں گے یار کمپنی ذرا اپنے دوستوں کی ہے دیکھ بات اچھا کمپنیاں ایسے بھی تھی کہ ڈیڈ لائن ہے چودہ طریق ڈیڈ لائن ہے ڈیڈ لائن کراس ہو گئی اگلے میں انہیں کی چودہ طریق آگئی وہ بھی نکل گئی پھر تیسرے میں انہیں کی چودہ طریق آگئی وہ بھی نکل گئی چوتھے میں انہیں کی چودہ طریق آگئی وہ بھی نکل گئی پانچ میں چھے میں ساتھے میں انہیں انہیں پیمنٹ جمع کرائی جو ڈیوز تھے اب یہ عجیب سی بات ہے کہ ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن گزرتی جا رہی ہے آپ کی طرف سے کوئی ایکشن کوئی مار دھار سے بھرپور فلم کا کوئی ایک ٹریلر بھی نہیں چلتا وہ کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں ہوتا ہے کہ ہاں ایسا بھی ہوا بیچ میں کیونکہ میں نے پوائنٹ نکالے ہوئے تھا کہ کامپنیوں نے کیا کچھ کیا ایسا بھی ہوا کہ کامپنی کو پر لاغو تھا کہ وہ اسٹیبلش کریں سپیشل پرپس ویکل یہ آپ بہتر جانتے ہوئے گو کہ آپ ایکانوپی نظر رکھتے ہیں میں سپیشل پرپس ویکل اور سپیشل پرپس انٹیٹی یہ خاص مقاصد کے لیے بنایا جاتی ہے بیڈ پروسس میں کئی جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی کامپنی بنانی پڑے تو اس میں بھی نکام رہے صحیح ہے ٹھیک ہے اب یہ تھا کہ ایک اور کامپنی ہے اور ایک اور پی ایس ایل ٹیم ہے اس کا مالک پاکستان کے امیر لوگوں میں آتا ہے امیر ترین نہیں ہے ہمارے ہاں میں بڑی جلدی کہتے ہیں لوگو امیر ترین ہے لیکن ون آف ون آف کہتے ہیں وہ آتا ہے بہت بڑی کامپنی ہے اس کی ماشاءاللہ پشاور کا رہنے والا ہے اور میں نے ایک دفعہ گراؤنڈ میں دیکھا تھا کہ اس کی بہت بڑی گاڑی بہت بڑا کیرون آیا تو لوگ ایسے بھاگے ہیں اس کی طرف سے دیوانہ وار اور واقعی وہ مستفید ہو رہے تھے اس سے اچھا دی شاید وہ کوئی سخی دل لوگ اس کا ہو ٹھیک ہے سخی آدمی ہو بانتا بونتا بھی ہو لیکن یہاں پر بات اور ہے کیا بات ہے یہاں پر یہاں پر بات ہے کہ ایک کامپنی ہے جس کا مالک ہے وہ بلکل اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے پاس جو لائسنس تھا وہ ایکسپائیڈ لائسنس تھا کون سے لائسنس ایکسپائیڈنگ لائسنس ایکسپائیڈنگ لائسنس ایکسپائیڈ ہے ان کا ایکسپائیڈ ہے اب ایکسپائیڈ ٹریڈنگ لائسنس کے باوجود اسے کانٹریکٹ مل جاتا ہے یعنی کہ یہ آپ کو پتا نہیں چلتا کہ یہاں پر ہمیں کوئی پولیس والا روکے سڑک پہ جاتا ہوئے موٹسیکل پہ جا رہا ہوں میں گڑی میں جا رہا ہوں میں اس کو لائسنس دکھاتا ہوں میں اس کو کاغذات دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ سے پہلے وہ کہہ گا یہ تو ایکسپائیڈ ہو چکا ہے بلکل ہے نا ایسے ہی ہے یہ اب کیسا ہے کہ ایک ٹریڈنگ لائسنس ایکسپائیڈ ہے کمپنی کا آپ اسے کانٹریکٹ دے رہے ہیں چلیں صدار صاحب یہ بات تو ہم نے کہہ لی ساری ریگلارٹیز کی اور کس طرح جو جو کچھ ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی سی آئی میں کیا فرق ہے ان ٹرمز آف کہ اپنے اپنے کھلاڑیوں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں انڈیا میں بھی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں بلکل بنی ہوئی ہیں اے پلاس اے بی سی اس طرح سے پاکستان میں بنی ہوئی ہیں بلکل کہ اے پلاس میں جو کھلاڑی ہوگا جس کا سینٹرل کانٹرکٹ ہوتا ہے کرکٹ بورڈ کے ساتھ اس کو ہر سال اتنے پیسے ملیں گے ایسے ہی ہے اب انڈیا اور پاکستان کا فرق بہت ہے کس لحاظ کرکٹ میں بھی فرق ہے ملک میں بھی فرق ہے ایکانومی میں بھی اچھا حاصل ہے ایکانومی بھی فرق ہے اگر اس کو لیکن انڈیا کے حوالے سے ہم بات جب کر رہے ہو تو سات کروڑ انڈیا ہے جب ہم اپنے ملک کے حوالے سے آتے تو ہم کہتے ہیں ایک کی کروڑ پہ ہو گیا بائی کروڑ پہ ہو گیا چوبی کروڑ ہم کتنے پیچھے ہیں اس سے بھی چھوڑی باتوں سے اندازہ لگا اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب ہوتا ہے جو بی گروپ بی کٹیگری اے کٹیگری اے وہ پانچ کروڑ ہے پانچ کروڑ ہمارے یہ پندرہ سترہ کروڑ کٹیگری جو بی ہے نا وہ تین کروڑ ہے ہمارے دس گیا تو کٹیگری سی جو ہے نا وہ ایک کروڑ ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں اے پلس کٹیگری وہ پنتالی لکھے گی اب اس طرح سے باقی پہ جائیں گے میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ اس کو میں باقیوں کو لے کیونکہ بہت سرائیں نہیں پڑتا میرے خیال سے اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے اب جو انہوں نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا ہے ٹی ٹونٹی کا سویبی ان کوئی نام ملے ویجے شاہ جو کے بیٹا ہے امید شاہ کا جو وزیر داخلہ تھا اب دوبارہ بھی وزیر داخلہ بن گیا ہے بی جی پی کا بڑا اس پہ اتراز ہوا تھا کہ ایک پولیٹیشن کا بیٹا ہے آپ نے اس کو ویجے شاہ کو آپ نے انڈین کرکٹ بورڈ میں خاص ہوتے پہ لگایا اچھا جے شاہ کا پورا نام ویجے شاہ ہے جے ویجے شاہ پتہ نہیں کیا اس طرح سے ہے جے شاہ جے شاہ کہہ لو دونوں شاہ ہیں یہ بہت ہلے شاہ نہیں ہیں ہمارے ہاں شاہ یہ ایک اور ہیں ایک برنٹ شاہ بھی تھا ہمارے پاکستانی برنٹ شاہ کو بھی شاہ پاکستانی سمجھ دے تھا چلو تو اسے جے شاہ دے آو نا جے شاہ نے پھر کیا کہا ایک ارب پنجی کروڑ روپیا انہیں اینج کر کے دیتا ہے انہیں کا ورلڈ کپ جیتے ہو ایک ارب پچیس کروڑ روپیا اب جب انڈیا پرفارمس دے رہا ہو ٹی ٹونٹی میں یہ انڈین روپیز اور پاکستانی روپیز میں میں کہوں گا کیسے بچوں نہیں بات کرتے ہیں یہ چار ارب کے قریب تو ہو گیا پھر یہ وہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اور دے دو انڈینز ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگوں کے کہ اگر ہمارے حصے میں کوئی چیز ہے تو وہ بھی دے دو ان کو کیوں انہوں نے ورلڈ کپ جیتے ہیں ہمارے در کیا ہوگا ٹی ٹونٹی میں جو حال ہوا ہے نا ہمارے دے لوگ بلا کی کہ انڈینے پھار لو انہوں نے کپڑے بلا دیو جو کچھ ان کو دیا ہے واپس لے لو یہ ہوتا ہے فرق کہ جب آپ کی پرفارمس ہو تو پوری قوم پوری نیشن کیا کہہ رہی ہے کہ اور دے دیو ہے نا ملکل ایسے ہی ہوتا ہے تے جے انڈینز کر کے نہ ہوئے تے پھر وہ کہنا ہے جو ہے گا اے بھی کھول آجا ستار صاحب وقت ہمارے پاس بڑا لیمٹیڈس ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ جاتے جاتے ہمارے جو آخری ٹاپک آج کی پورکیس کا کہ پی سی بھی کہیں یا بکیاں کہیں اس پر تو تھوڑی سی روشنگ جائے یہ مجھے ایک تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں کریدہ نہیں جاتا بلکل میڈیا بھی کریدنے میں پتہ نہیں کیوں ریلکٹنٹ ہوتا ہے شائع ہوتا ہے کوش شرمیلہ سا ہوتا ہے وہ ہیر سے لوگوں کا پبلک پرسیپشن نہیں ہوتی وہ تو ہر جگہ آپ کو مل جائے باتوں میں چلنے ہم نے اب یہ میں صرف ایک بتا رہا ہوں دوزار بیس کا پاکستان کرکٹ بورڈ کی ویب سائیڈ اوفیشل ویب سائیڈ ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بکیے کی دکان ہے کس طرح سے پیڈکشن ہے ٹپس دے رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اوفیشل ویب سائیڈ دوزار بیس کی پیڈکشن اور ٹپس دے رہی ہے ٹپس کون دیتا ہے ٹپسٹر ٹپسٹر کون ہوتا ہے بکیا ہوتا ہے بیٹنگ سائیڈ سائیڈ بیٹنگ سائیڈ ہوتی ہے کرکٹ بورڈ کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب فلانی پی ایسل کی ٹیم ہے اس کے جیتنے کے زیادہ امکان آتا ہے اس کا بھاؤ جو انگلنڈ کے لیگل بک میکر اس کا بھاؤ یہ یہ دے رہے ہیں اچھا ویب سائیڈ پہ جیسے ایڈز آتی ہوتی ہیں اس طرح سے ایڈز تھیں یا پروپر ہوں نے مینشن کیا ہوتا ایڈنٹی فائی کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو دوزار بیس کا پی ایسل شروع ہونے والا ہے اس میں فیورٹ ٹیم کنگ کراچی کنگ ہے کراچی کنگ جیت بھی گئی تھی مطلب فائدہ ہوا ہوگا اگر جس کسی نے جا کے تھوڑا سا اعتبار کیا اور پی سی بی کی ایفیشل ویب سائیڈ میں کیا ہو جو سٹے باز ہوتے ہیں کہ ہی پی سی بی بھی کہہ رہی ہے کہ کیا کراچی کنگ جیتے گا ہاٹ فیورٹ ہے گا کراچی کنگ جیتے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کی ایفیشل ویب سائیڈ پہ آپ کو گیمبلنگ انکریج ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ یہ میں تمہیں دو تین چار پانچ چھے لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ جو بھی کہہ نا پی ایس ایل پیڈکشن اور ٹپس فور سیزن فائف آف دی ٹورنمنٹ اس پلیسد ہیر کیا ہے ہو ویل ون دی فیفت پی ایس ایل ویلیٹ بی دی ٹو ٹائم چیمپین اسلام آباز یونائٹڈ اور دی دوزار سترہ وینرز پشاور ظلمی اور ویلیٹ بی لاسٹ یر چیمپین کوئٹہ گلیڈیٹر اس کے بعد گیا ہے اور کین لاہور کلندر اور کراچی کینگ دی جاری کینگ دیگر کرانچی دیت ایر رسپیکٹ کیسی اور شب ایپر سترہ سن کو آزتہ دی جاری دی بی آیام چیمپین اور کسیم ملتان سلطان سلطان ریگر دی ایس ایر ہس ملتان سلطان ویلیٹر یہ پی سی بی کی اوفیشل ویب سائٹ میں گیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو آڈز کیا بات ہے ریلیز بائی دی بکمکرز اراؤنڈ دی ورلڈ انبیلیویبل کے کے کرچی کنگ سٹارٹ آف ایس فیورٹس تو ون دی ٹائٹل دو ہزار بیس پی ایس ایل ٹائٹل ٹھیک ہے انڈرڈاکس کون تھے ٹھیک ہے بٹ دی لہور کلندر پشاور ظلمی ان اسلام بار یونائٹڈ ارنڈ ٹو فار بیہائنڈ انہیں کیا بھی جڑے ہیں نا ہو سکتا ہے نا دوی یعنی کہ ٹپیکل جو آپ کو ٹپ سر ہوتا ہے جو بیٹنگ سائیڈ ہوتی ہے جو آپ کو بتانے والا ہوتا ہے جو آپ کو ٹپ دے رہا ہوتا ہے ایسی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ فیورٹ ہے اور انہوں نے بھاؤ بھی دیا ہوا ہے سارے بھاؤ کہاں تک دیئے ہیں یعنی کہ بھاؤ وہ لمبا چوڑا ہو جائے گا پونہ کا انٹر لگ جائے گا پاڈکاست نہیں نہیں ایڈا ٹیم نہیں بلا کس طرح کا بیٹس من کا بھاؤ اچھا بولرز کا بھاؤ پورا نٹی گریٹی ڈیٹیلز یعنی کہ جیسے بیٹنگ سائیڈ کرتی ہیں بلکل پی سی بی ویسے ہی کر رہی تھی دو ہزار بیس میں اوفیشل ویب سائٹ کے ذریعے اچھا وہ کہتا ہے کہ we will be providing you with the match to match prediction and tips for all the 34 matches دو ہزار بیس میں جو چونتیس matches ہونے تھے کیا کہہ رہی ہے پی سی بی کی اوفیشل ویب سیٹ کیا کہہ رہی ہے we will be providing you with the match to match prediction and tips for all the 34 matches in the competition اب اس نے بیچ میں یہ بھی کہا پی سی بی کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ best پی ایس ایل بیٹنگ سائٹ بیسٹ سارے اس میں جو بھی sponsor پی ایس ایل بیٹنگ سائٹ تو کوئی بیٹنگ سائٹ کا لفظ استعمال کر رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اوفیشل ویب سائٹ بیٹنگ سائٹ کا ڈیٹیل بتا رہی ہے اور نمبر ون جو ہے نا ون ایکس بیٹ نمبر ٹو بیٹ نمبر ٹری ٹی ڈفل نمبر چار بیٹ تھرٹی سکس فائف آرڈز نمبر فائف بیٹ وے آرڈز اب یہ دیکھو کہ آپ یہ پی سی بی کا کام ہے یہ یا تو وہ ڈیکلئر کر دے کہ ہم سہولت کے لیے شائقین کی سہولت کے لیے کیونکہ شائقین میں بھی سٹے باز ہوتے ہیں پنٹر جن کو کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں کہ بیٹنگ سائٹ سے ہم ان کی سہولت کے لیے کہ بیٹنگ سائٹ کیا ٹپس دے رہی ہے پرڈکشن دے رہی ہے ہم اپنے اوفیشل ویب سائٹ میں ان کا کریں کہ کہاں آپ بیٹنگ سائٹ کو دھونتے رہو گے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ ہم آپ کے لیے سانی پیدا کرتے ہیں بیٹنگ سائٹ آپ کو بتا جاتے ہیں اور ریٹ بھی بتا جاتے ہیں بھاؤ بھی بتا جاتے ہیں کہ بھاؤ کس کس کا چل رہا ہے مطلب کرچی کنگ کو فیورٹ قرار دیا گیا ایس پر دی بک میکر اراؤنڈ دی ورلڈ اور کرچی کنگ دو ہزار بیس کا ٹائٹل جیت گئی تھی پی ایسل کا سنیں پھر عبدالصدار صاحب انہی سوالیاں نشانات پہ آج کی یہ پاڈکیسٹ کو دی اینڈ کرتے ہیں